موسیقی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجئے پہلا ہے شبکی خاکہ مکمل کیجئے دون امرات کے لئے زندگی کے محکوم شعبے سائنس تعلیم سنت مذہب تجارت فن عدب فلسفہ درس اختباس ہے ہمارے اہد کی معاشرت کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے تقریب ہر شعبے پر سیاست کا غلبہ ہے سائنس سنت تجارت فن عدب فلسفہ مذہب اخلاق تعلیم سبی کو سیاست نے اپنا محکوم بنا رکھا ہے یہاں تک کہ اکثر اہل فن بھی سیاسی پارٹیوں کے مسلک اور تاریخ کار کو اپنا کر اپنے ذہن و احساس کا اظہار کرنے کی بجائے عرباب بست و کشات کی خوشنودی عزاز و عنام سماجی احترام اور عزت حاصل کرنے کے لئے اپنے فن کو آلہ کار بنائے ہوئے ہیں غیر مشروط ذہن سے رونما ہونے والی تخلیخات کو دبا کر نخالوں شعب دابازوں بازیگروں اور آیاروں کی جال جال سازیوں نے شور مچا رکھا ہے کہیں سیاست میں عدب کی اور کہیں عدب میں سیاست کی بیساکیاں لگائے ہوئے نہ اہل نورت بنے پھر رہے ہیں سیاست کو میں نہ حقیر سمجھتا ہوں نہ حرام لیکن معاشرے میں اسے شریک غالب کا درجہ دینا مجھے گاوارا نہیں سیاست سماج کی منتظم ہے جان مال اور عزت و عبرو کی حفاظت اور اجتماعی فلاح و بہبود کے منصوبوں تک اسے برداشت کیا جا سکتا ہے ربط ملت کے لیے فرد کا فنا ہونا ناگزین نہیں ہے سماج اس لیے نہیں کہ افراد کو نگلنے والا وحشی درندہ بن جائے اور ان کے چشم گوشت دل و دماغ زبان و دہن کو اپنا غلام بنا اور انہیں کٹ پتلیوں کی طرح نچائے میں سوچتا ہوں کہ محض عدیب و شاعر اور دیگر فنون لطیفہ کے خلاخی آج انسان کے نہاں خانہ ذات میں اٹھنے والے توفانوں اور ہنگاموں کو اپنے فن کے آئینے میں دکھا سکتے ہیں ایک غیر مشروط اور آزاد شغر و احساس کی روشنی باہر اور اندر کے مناظر پر ڈال سکتے ہیں تاریخ و جغرافیہ مذہب و سیاست رنگ و نسل میں مٹی ہوئی دنیا کو پھر سے ایک آئی بنا سکتے ہیں بے شک سماج اور اس کی ملکہ سیاست نے میرے شعور کی پرورش اور تعلیم و تربیت اور میری شخصیت و کردار کی نشون و ماں میں بہت اہم حصہ لیا ہے سماج سے میرے جسم اور میرے ذہن کو غیظہ ملی ہے پھر بھی میرا ذہن اور میری ذات غیر مشروط ہیں دوسرا ہے درجہ زیال کے لیے کسیر متبادل سے جواب کا صحیح متبادل تراش کر کے لکھی ان کی جال سازیوں نے شعور مچا رکھا ہے دوسرا مصنف کے مطابق سیاست تیسرا سماج اس لیے نہیں ہے کہ افراد کو نگلنے والا چوتھا مصنف کا ذہن اور ذات سماج اور سیاست سے تیسرا سوال ہے تربیت شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے اپنی رائے تحریر کیجئے دوسرے کا جواب ہے پہلے ہاں سارے متبادلات صحیح ہیں دوسرا نہ حقیر نہ حرام تیسرا وحشی درندہ بن جائے چوتھا غیر مشروط ہے سوال نمبر ایک کے علیف کا تیسرے کا جواب ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تربیت شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے جیسے تربیت کی جائے ویسا ہی انسان باشعور اور بہترین اخلاق کا مالک ہوگا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سماج اور اس کی ملکہ سیاست شعور کی پرورش اور تعلیم اور تربیت اور کسی بھی شخص کی شخصیت اور کردار کی نشونوں میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس پر اثر انداز ہوتے ہیں سوال نمبر ایک کا بے ہے پہلا ہے شجریخہ کا مکمل کیجئے سہرہ باپ ماں خاندان کا چراغ بازو پر نشانی باپ رستم ماں تہمینہ خاندان کا چراغ سامو نریمان بازو پر نشانی پہرا سہرہ بھاگ جا بھاگ جا اس دنیا سے کسی دوسری دنیا میں بھاگ جا تُو نے سامو نریمان کے خاندان کا چراغ بجھا دیا ہے تاریخ جنگلوں میں پہاڑوں کے غاروں میں سمندر کی تہ میں تُو کہیں بھی جا کر چھپے لیکن میرے باپ رستم کے انتخام سے نہ بچ سکے گا رستم چوکر کھڑا ہو جاتا ہے کیا کہا تُو رستم کا بیٹا ہے سہرہ بھاں رستم تیری ماں کا نام سہرہ تہمینہ رستم تیرے اس دعوے کا ثبوت سہرہ بھاگ اس بازو پر بندی ہوئی میرے باپ کی رستم کی نشانی رستم جھوٹ غلط تُو دھوکہ دے رہا ہے مجھے پاگل بنا کر اپنے خطل کا انتخام لینا چاہتا ہے گھبرات کے ساتھ سہرہ بھاگ کے بازو کا کھپڑا پھاڑ کر اپنا دیا ہوا مہرہ دیکھتا ہے وہی مہرہ وہی نشانی سر پیٹ کر کیا 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 اندھے پاگل جلا دیے کیا کیا شیر جیسا خوخوار بھیڑی جیسا ظالم مریچ جیسا موزی ہیوان بھی اپنی اولاد کی جان نہیں لیتا لیکن تُو انسان ہو کر ہیوان سے زیادہ خونی اور جہنم سے زیادہ بے رحم بن گیا توڑ ڈال اپنے ہی ہاتھوں سے وہ ظالم اسے تیرا نقشہ تیرا ہی چہرہ جس آئینے میں تھا دوسرا سوال ہے در جزیل سرگرمیوں کے ایک ایک جملے میں مکمل کیجئے رستم کا گھبرات میں کیا جانے والا عمل سہراب کے موہ سے اپنا نام سن کر رستم کا رد عمل دیکھئے تیسرا والدین کی شفقت اور اپنے خیالات تحریر کیجئے پہلا ہے سہراب کے بازو کا کپڑا پھاڑ کر اپنا دیا ہوا مہرہ دیکھتا ہے دوسرا ہے رستم چوکر کھڑا ہو جاتا ہے سوال نمبر ایک کے بے کا تیسرے کا جواب ہے والدین کی شفقت ہم سب جانتے ہیں کہ والدین اللہ کا انمول توفہ پیش کیا ہے ہر مار باپ اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں والدین کی شفقت اپنے اولاد کے لئے کبھی کم نہیں ہوتی ماں کی شفقت تو ہمیشہ سے ہی ہر کسی کے لئے بے پناہ رہی ہے باپ جو کہ فول آدھی حوصلہ رکھتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے لئے بے انتہا شفقت دکھاتے ہیں اس لئے والدین کی شفقت ہمیشہ سے اولاد کے لئے بڑھتی رہی ہے جیم خاکہ مکمل کیجئے علم سیکھنا تنہائی کا پڑھنا پڑھانا ناواخب کو سکھانا اس کے جوابات ہے سیکھنا خشیت تنہائی کا ساتھی پڑھنا پڑھانا تذبیر ناواخفیت کو سکھانا صدقہ علم سیکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لئے علم سیکھنا خشیت اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا عبادت اس کا پڑھنا پڑھانا تذبیر اس کی جستجو جہاد ناواخف کو سکھانا صدقہ اور اس کی اہلیت رکھنے والوں کو بتانا ثواب کا ذریعہ ہے نیز علم تنہائی کا ساتھی دین کا رہنما خوشحالی و تنگ دستی میں مددگار دوستوں کے نزدیک وزیر خریبی لوگوں کے نزدیک خریب اور جنت کی رہ کا مینارہ ہدایت ہے اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور انہیں بھلائی میں رہنمائی خیادت اور سرداری عطا کرتا ہے جن کی پیروی کی جاتی ہے وہ بھلائی کے رہنما ہوتے ہیں جن کے نقش خدم پر چلا جاتا ہے اور جن کے افعال کو نمونہ بنایا جاتا ہے اپنے پروسین کو چھوتے ہیں ہر خوشک اور تار ان کے لئے مغفرت طلب کرتا ہے یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیا جاندار خوشکیوں کے دنندے اور جانور آسمان اور اس کے ستارے تک علم ہی کے ذریعہ اللہ کی اطاعت و عبادت کی جاتی ہے اس کی حمد و سنہ ہوتی ہے علم ہی سے پرہزگاری ہوتی ہے اسی سے صلح رحمی کی جاتی ہے اسی سے حلال اور حرام جانا جاتا ہے وہی رہنما اور عمل اس کا پیروکار ہے بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں دوسرا ہے ہدایت کی مطابق ذخریہ الفاظی سرگرمیاں مکمل کیجئے آسودہ حالی کا ہمانی لفظ درجہ زیر متبادلہ اس میں سے چن کر لکھئے عبادات کا واحد اختباس سے تلاش کر کے لکھئے تیسرا سوال ہے علم کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں اپنی رائے تحریر کیجئے پہلے کا جواب ہے خوشحالی دوسرا ہے عبادت سوال نمبر ایک کجیم ہے تیسرے کا جواب ہے علم کی اہمیت اور افادیت ہر ایک پر آیا ہے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے علم کی اہمیت اس لیے ہے کہ علم کا سیکھنا خشیت اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا عبادت اس کو پڑھنا پڑھانا تذویر اس کی جستجو جہاد ناواقف کو سکھانا صدخہ اور اس کی اہلیت رکھنے والوں کو بتانا سواب کا ذریعہ ہے علم کی افادیت سمجھے تو علم تنہائی کا ساتھی دین کا رہنما خوشحالی و تنگ دستی میں مددگار اور جنت کی راہ کا مینارہ ہدایت ہے حصہ دوام نظم غزل خطہ ربائی کل نمرہ سولہ سوال نمبر دو کا علیف ہے درسی نظم کے اختباس کا بغر مطالع کر کے دی ہوئی سرگرمی ہدایت کے مطابق مکمل کیجئے چھین امرات کے لیے خاکہ مکمل کیجئے پیڑوں کے نام پرندوں کے نام پیڑوں کے نام سرو سنوبر پرندوں کے نام زاغ زغن بلبلے امیر اب جو ہے دانہ انہوں نے کی ہے یہ چال ہوئے ہے خانہ ناشی دیکھ کر زمانے کا حال بچھی ہے سوزنی خوجہ کھڑا جھلے ہے رومال حضور بیٹے ہے ایک دو ندیم اہل کمال دھرتی ہے سامنے پیک دان کی ایک تمبول خراب ہے وہ امارات کیا کہو تجھے پاس جن کے دیکھے سے جاتی رہی تھی بھوک اور پیاس اور اب جو دیکھے تو دل ہوئے زندگی سے اداس بجائے گل چمنوں میں کمر کمر ہے گھاس کہیں ستون پڑا ہے کہیں پڑے مرغول یہ باق کھا گئی کس کی نظر نہیں معلوم نہ جانے کنے نے رکھیا یا خدم وہ کون تھا شوم جہاں تے سرو و سنوبر اب اس جگہ ہے زخوم مچی ہے زاغ و زغن سے اب اس چمن میں دھوم گلوں کے ساتھ جہاں بلبلے کرے ہیں کلول دوسرا سوال ہے نظم کی اختباس کی روشنی میں صحیح متبادل تلاش کر کے لکھی امیروں کا چلن چمن میں نہیں ہے گل کے ساتھ کلول کرنے والے چمن میں کمر کمر ہے اس کے جوابات ہے پہلا ہے خانہ نشین دوسرا ہے گل تیسرا بلبلے چوتھا گھاس تیسرا ہے درجہ زل شیر کی استحسانی وضاحت کیجئے جہاں تے سرو و سنوبر اب اس جگہ ہے زخوم مچو ہے زاغ و زغن سے اب اس چمن میں دھوم تیسرے کا جواب ہے شائر نے اس فتنہ خیز خیالات میں چمن کے آشوبی کو بیان کیا ہے کہ اس کے خوبصورت و شاندار اچھے بھلے باقوں نہ جانے کس کی نظر لگ گئی اور کن منحوسوں کے خدم اس میں پڑے کے وہ جاڑ سا ہو کر رہ گیا ہے نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے ساف سفہ اور کارٹ چھاٹ کے معاملات رک گئے ہیں عالم یہ ہے کہ جس جگہ سرو و سنوبر کے خوشنما درخت و پودے ہوتے تھے وہاں اب تھوہڑ ہے جس باغ میں بلبلے گلو کے ساتھ اٹھے لیا کرتے اور دنیا کو اپنا عشق و محبت کی داستان سناتے اس چمن میں اب چیل و کبو کا شور برپا ہے بے درش زیل درسی غزل کا اختباس درسی غزل کا مطالعہ کر کے سرکرمیاں مکمل کیجئے جد والخا کا مکمل کیجئے اس کا جواب ہے پہلے کا جواب ہے سنت تضا دوسرا تجنی سے زائد ناخص تیسرے کا جہاں مکان لا مکان جہاں کہہ کشا آشیاں زبان چنگاریاں بدگمان چوتھے کا جواب ہے اور بھی ہے مقاماتِ اربابِ جہاں اور بھی ہیں مکان اور بھی لا مکان اور بھی ہیں مکمل نہیں ہے جنون تجسس مسلسل جہاں در جہاں اور بھی ہے یہیں تک نہیں عشق کی سیرگائیں ماں وہ انجم وہ کہہ کشا اور بھی ہے خفص توڑ کر مطمئی ہونا بلبل خفص صورتِ آشیاں اور بھی ہیں بہت دل کے حالات کہنے کے خابل ورائے نگاہ وہ زبا اور بھی ہے سبا خا کے دل سے بچا اپنا دامن ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہے انہیں جب سے ہے اعتمادِ محبت وہ مجھ سے جگر بدگمہ اور بھی ہیں دوسرا سوال ہے سبب بیان کیجئے جنون تجسس مکمل نہیں ہے محبوب کی شاعر سے بدگمانی بدگمانی تیسرا درجہ زیر شیر کی استحسانی وضاحت کیجئے یہی تک نہیں عشق کی سیرگاہیں ماں وہ انجم وہ کہہ کشا اور بھی ہے دوسرے سرگرمی کے جوابات ہیں پہلا ہے جنون تجسس مکمل نہیں کیونکہ ایک جہاں کے علاوہ کوئی جہاں موجود نہیں ہے موجود ہے دوسرے کا جواب ہے جب سے اس کا اعتماد اعتمادِ محبت بڑا ہے تب سے وہ اور بھی بدگمہ ہے تیسرے کا جواب یہاں شاعر نے اپنے عشق کا اخرار تو ضرور کیا ہے لیکن وصلے یار پر اسرار بھی نہیں کیا ہے اس کے نزدیک محبت میں دیدار وہم نشینی ہی حدف نہیں ہونے چاہیے بلکہ ان سے آگے منزلیں اور بھی ہیں انہی منزلوں کو شاعر نے ماں وہ انجم وہ کہہ کشا کہا ہے اس استیارے میں معنی کا ایک جہاں آباد ہے عشق و محبت کی روایتی بیان سے پرے ہو کر اس شعر پر اور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں شاہین صفت فروق و خطاب کیا گیا ہے اس کی پرواز کی منزل ضرور ہونی چاہیے لیکن وہ آخری نہیں ہونی چاہیے پرواز کا یہ سلسلہ کبھی تھمتا نہیں ہے شاعر اسلام علامہ اقبال کا یہ شعر اس موضوع کی تخفیت کا سبب بن سکتا ہے تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمہ اور بھی ہے سنت ہے ماں وہ انجم وہ کہہ کشا معاملات عشق اور زندگی میں جد و جہد کی آئندہ منزلوں کے لئے بلا آواز سے استعمال ہوئے ہیں اس لئے شعر میں سنت استعارہ ہے سوال نمبر دو کا جیم ہے درز زیل روبائی کا بغر متعلق کر کے استحسان کلام کے سرگرمیاں مکمل کیجئے خاکہ مکمل کیجئے زہر زافت آنے والے الفاظ آفت اسیری ایام شباب متضاد الفاظ شاہی فقیری تفلی پیری آزادی میں آفت اسیری آئی شاہی نہ ہوئی تھی فقیر فقیری آئی ایام شباب کس کو کہتے ہیں انیس موسم تفلی کا تھا پیری آئی دوسرا ہے درز زیل شیر کے استحسانے وضاحت کیجئے ایام شباب کس کو کہتے ہیں انیس موسم تفلی کا تھا پیری آئی اس کا جواب ہے آزادی انسان کی فطرت کا ایک اہم جزو ہے اسے اس کی فطرت کے خلاف زمانے کا پاوند بنا کر رکھنا ایک ناپسندیدہ امر رہا ہے لیکن سماج و معاشرے میں یہ مشاہدہ کسرہ سے ہوتا ہے کہ انسان کی یہ خودمختاری و بااختیاری خود اس کے لئے مسئیبت کا سبب ہو جاتی ہے کسی کی نگرانی اور سرپرستی میں نہ رہنے کی وجہ سے وہ بے رہ روی کا شکار ہو جاتا ہے غلط صحبتیں اختیار کر لیتا ہے گندی عادت اللد کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اپنی جوانی اور دولت دونوں کو اپنے ہی ہاتھوں تباہ کر چکا ہوتا ہے آزادی کے بدولت بادشاہی نصیب ہونی تھی لیکن آزاد روی نے مال و ضرور صحت کی دولت دونوں سے محروم کر کے غریب بنا دیا جوانی ہی میں بوڑے ہو کر رہ گئے بڑھاپا یوں ملاہخ ہوا کہ جوانی کا ایام کا پتا ہی نہیں چلا احساس ہی نہیں ہوا البتہ معلوم یہ ہوا کہ ایام تفلی کے بعد بڑھاپا ہی آتا ہے جوانی نام کی کوئی چیز جانتے ہی نہیں حصہ تین اضافی مطالق سوال نمبر تین کالیف ہے درجہ زیال اضافی مطالق اختباس کا مطالق کر کے دیدگوی سرگرمیہ مکمل کیجئے باخر مہدی کا نایا مجموع کلام شاعروں کی عدوی نشست کا نخاط شاعر نخاط اور مخرر پہلے شاعر شدہ کتابوں کی تعداد اختباس ہے باخر مہدی کے نایا مجموع کلام ٹوٹے شیشے کی آخری نازمے کی اشاعت پر ممبئی کے عدیبو اور شاعروں کی ایک عدوی نشست دد دسمبر انیس سو بہتر کو مناخد ہوئی یہ مضمون اسی جلسے میں پڑھا گیا مضمون پڑھنے سے پہلے راقم الحروف نے حاضرین جلسہ کے روبرو صاحب محفل سے اخرار نامہ لکھوایا کہ وہ اس مضمون کے بارے میں راقم سے کوئی باس پرست نہیں کریں گے ایسا نہیں ہے کہ باخر مہدی صاحب کتابی صورت میں پہلی بار چھپے ہوں ان کی کم سے کم تین کتابیں پہلے بھی شاعر ہو چکی ہیں لیکن جب ان کے آخری نازموں کا مجموعہ شاعر ہوا تو ان کے خریب کے دوستوں کا بڑی مسارت ہوئی اور اسی مسارت کے اظہار کے سلسلے میں انہوں نے جلسہ مناخد کیا کہ باخر مہدی صاحب کو ان کے آخری نازموں کی شاعت پر مبارک بات دی جائے معلوم نہیں باخر مہدی صاحب کی نکتہ رس نگاہ اس نکتے پر کیوں نہیں پڑی اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ وہ اپنے دوستوں سے اس ذہنت کی توقع نہ رکھتے ہوں بہرحال مجھے بھی اس خوشی میں شریک ہونا تھا اس لئے میں بھی ان کی خدمت میں ناظرانہ اخیدت لے کر حاضر ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں اخیدت کا احقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا باخر مہدی شاعر ہے نخاد ہے مخرر ہے لیکن اپنے غیر مربوط مضمون میں ان کی شاعرانہ صلاحیت اور تنخیدی شعور کے بارے میں میرا کچھ عرض کرنا سرا سرا نائنصافی ہوگی یوں نائنصافی سے باخر مہدی صاحب کو بڑا شغف رہا ہے لیکن مجھے ان کی صحبت کا فیض حاصل ہونے کے باوجود نائنصافی کی مشق نہیں ہوئی ہے اس لئے میں اس احتراز ہی کروں گا اور صرف ان کی شخصیت کے بارے میں رفاہ عام کے خاطر کچھ عرض کروں گا میں جو کچھ عرض کروں گا اس سے میرا متفق ہونا ضرور نہیں ہے خود اپنے آپ سے متفق نہ ہونے کا فن میں نے صاحب محصوب سے سیکھا ہے محصوب اپنے آپ سے بھی متفق نہیں ہوا کرتے اختلاف رائے کی یہ منزل تنخید کے میدان میں آخری منزل سمجھی جاتی ہے باخر مہدی کو اس منزل پر پہنچے ہوئے مدت ہو گئی درد زیل کے صحیح متبادل جواب تلاش کر کے لکھئے خریبی دوستوں کو خوش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ باخر مہدی اپنے دوستوں کو باخر مہدی کی صحبت میں مصنف اختلاف رائے کی منزل تیسرا سوال ہے صحبت کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے ذاتی رائے پیش کیجئے پہلے کے درست جوابات ہے ٹوٹے شیشے کی آخری نظمیں دس دسمبر 1972 باخر مہدی تین دوسرے کا جواب ان کا خیال تھا کہ ٹوٹے شیشے کی آخری نظم ان کے آخری کتاب ہوگی دوسرا بے وخوف سمجھتے تھے تیسرا نائنصافی کی مشک نہیں ہوئی تھی چوتھا تنخید کے میدان کی آخری منزل سمجھی جاتی ہے سواب بے ہے درجہ زیل میں سے کوئی دو سرگرمی اہدایت کے مطابق مکمل کیجئے پہلا مصنفان منٹو کی زندگی کے آخری یام کا جو نقشہ کھیچا ہے سے لکھئے دوسرا باخر مہدی کی شخصیت کا کمال لکھئے تیسرا اسمت جاوید کی شیری مجموع اکیلہ درخت پر مصنف کا تفسرہ خلم بند کیجئے چوتھا عزیز خیسی کی شاعری کے بارے میں لکھئے پانچوہ اسمت جاوید کے تعلق سے ان کے اہلیہ منور جہاں کے خیالات تحریر کیجئے پہلے کا جواب ہے تقسیم اور پھر آزادی ہیں ان کے وقت ہندوستان کے حالات فرخہ وارانہ فسادات کے لا متناہی سلسلے کی وجہ سے انتہائی اپتر ہو گئے تھے تقسیم کے وقت بہت سے وہ لوگ جنہوں نے ہندوستان ہی میں رہنے کو ترجیح دی تھی فرخہ وارانہ نفرت سے آجیز آ کر پاکستان جانے پر مجبور ہو گئے ان میں ایک سادت حسن منٹو بھی تھے ایک تو انہیں سے ماہ نوشی کی لدھ تھی اور دوسرے ان کا خلم ضرورت سے زیادہ بے واق تھا پاکستان میں ان کے خلاف فضہ تیار ہو گئی مخدمہ چلا جیل بھی ہوئی چاہتے تھے کہ ان کے حق میں اتجاج ہو لیکن وہ بھول گئے تھے کہ وہ پاکستان تھا ہندوستان نہیں ان حالات میں بھی شراب نوشی کم نہیں ہوئی البتہ اور بڑھ گئی اس لدھ نے ان کی دماغی حالات کو خراب کر کے رکھ دیا حالات یہاں تک پوجی کہ بی وی اور دوستوں نے پاگل خانے پہنچا دیا اس میں چکتا یہ رخم طراز ہے کہ منٹو کے ایک خد سے ان کے بلکل ٹھیک انہوں کی خبر ہوئی لیکن کچھ دنوں کے بعد دو بارہ پاگل خانے پہنچا دیئے گئے پھر وہاں سے باہر ہوئے شراب نوشی کی لدھ نے یہ دن دکھائے کہ اپنے پرائے سے پیسے مانگ بیٹھتے اخبار والے بٹھا کر سامنے مضمون لکھوا تھے کیونکہ انہیں پیج گی دیا جاتا تو سب کھا جاتے تھے اور کام بھی نہیں ہوتا تھا انہی حالات میں منٹو بیوی اور تین بیٹھیوں کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے دوسرے کا جواب ہے خاکر نگار نے آسمت جاویز صاحب کی شیری مجموع اکیلہ درخت پر تفسرہ کرتے ہوئے تمہیدی طور پر فنکارو کی اکثیت کو لا پروار لا والے خرار دیا ہے کہ ان سے تحقیق و تنقید زبان و عدب کے اسرار و رموز لغت وغیرہ پر کوئی کام نہیں ہوتا لیکن اسمت جاویز کو یہ بیماری لاحق نہیں ہوئی تھی اپنی کوششوں و کاوشوں کی بدالات وہ ایک اچھے نصر نگار بھی تھے اور ایک اچھے شاعر بھی ان کا شیری مجموع اکیلہ درخت اس بات کا ثبوت ہے اس کے علاوہ انہوں نے افسانیں بھی لکھے ہیں اردو عدب میں ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ خصوصا شاعروں پر نظر کیجئے تو نتیجہ سامنے آتا ہے کہ وہ نصر کا ایک صفحہ مشکل سے لکھ پاتے ہیں اور تیخیخ و تنخیت کا نام سنتے ہی پسینہ چھوٹ جاتا ہے بہرحال اسمت جاوید کا معاملہ ان سے جدا ہے وہ نصر و شیر دونوں میں خابل ذکر کردار کے حامل ہے اکیلہ درخت پر اظہار خیال کرتے ہوئے خاکہ نگار نے کہا ہے کہ اس کا طرز بیان سراسر علمی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے متعلق سے عالمانہ شاعری کے پھل حاصل آت آتے ہیں اس میں عربی و فارسی کی ناشتنا وہ اجنبی ترکیبوں سے شعوری طور پر پرحیز کیا گیا ہے اس میں دل کی شاعری کم اور دماغ کی شاعری زیادہ ہے جہاں نکات کی فطری آمد کی بجائے شعوری آوردگی غالب ہوگی یقیناً و دماغ کی شاعری ہی ہوگی مہاراش اگلے سال کا جواب ہے مہاراش اردو اکادمی نے ایک عدبی محفیل کا انخاط کیا غالباً اس کے کنویرر ڈاکٹر زیڈ انساری تھے انہوں نے روسی عدیب و شاعر پشکین کی چند نظموں کا منظوم ترجمہ سامین کی خدمت میں پیش کیا نظم طویل تھی اور انداز پیش کش زیڈ انساری کا مصروں کا بار بار دوہرانا آواز میں زیرو بم پیدا کرنا وغیرہ کلام اور انداز پیش کش سے سامین میں سے کچھ مروب ہوئے تو کچھ ویزار عزیز خیسی تو پیچو تاب کھاتے رہے انساری صاحب نے جی بھر کر سنا لیا اور اپنی نشاست سمالی خیسی صاحب شاید ناظی میں مشاعرہ تھے انساری صاحب کی آگ سے آگ ملا کر سامین سے مخاطب ہوئے اور پہلے پشکین کی شاعری اور زیڈ انساری صاحب کی ترجمہ کرنے کی محنت و قابش کی ستائش کی اور پھر بلکل صاف لوزوں میں کہا کہ اس مجلس میں سوائے زیڈ صاحب کے کوئی بھی روسی زبان وہ عدب کو پرکنے والا نہیں ہے سو کیسے یقین کیا جائے کہ ترجمہ نگاری کے تمام لوازمات کو ملحوظ رکھتے ہوئے زیڈ صاحب اس مشکل کام کو انجام دینے میں کامیاب ہوئے یہ نظمے نے ان حضرات کے دنمیان سنانی چاہیے جہاں روسی اور اردو دونوں زبانوں کے مزاج دام موجود ہیں اگلے سوال کا جواب ہے انسان کی زندگی کی بنیادی طور پر دو پہلو ہوتے ہیں ایک داخلی پہلو اور دوسرا خارجی پہلو اس کے داخلی پہلو یعنی گھرے لو زندگی کے حالات وہ معاملات پر گھر کے افراد جس خدر اور بہتر ڈھنگ سے روشنی ڈال سکتے ہیں دوسرا کوئی اور اس طور پر نہیں کر سکتا آریف خرشی صاحب نے اسمت جاوید کی اہلیا منور جہاں صاحبہ کے تاثرات و خیالات باونوان ڈاکٹر اسمت جاوید اپنے گھر میں سے چند سطرے خاکے میں شامل کر کے مسکرہ بالا موضوع کو نبھانے کی کوشش کی ہے موصوفہ کے مطابق ان کے شوہر اسمت جاوید ایک معصوم سیدھ سادے شریف النفس نیک تباہ سنجید اور وسیل خلب انسان تھے انہوں نے ان کے ساتھ زندگی بھر نیک بڑھتاؤ کیا اور ان کے کاموں کے بہت تعریف کرتے تھے اپنے شوہر کی گھرے لو زندگی کے علاوہ ان کی شخصیت کی مجموع حیثیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتی ہے کہ اسمت جاوید صاحب کا ان کا بہتا دریا تھے وہ جو بھی مضمون لکھتے ڈوب کر لکھتے اور رنگ آباد میں انہوں نے 35 سال گزارے اس درمیان انہوں نے جتنا سیکھا اس سے زیادہ پڑھایا ان کا تخلیق روح جان ان کی اپنی بنائی ہوئی شہرہ پر گامزن رہا اس میں کسی کی تخلیق کی روادار نہیں تھے اگرچہ وہ خنات پسندتے لیکن حصول حق کی خاطر کسی قسم کی مسائلت کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے وہ مجلس آدمی نہیں تھے بے حد کمگو اور بحث و مباعث سے دور رہنے والے انسان تھے انہوں نے اپنی شخصیت کا خط اوچہ کرنے کے لئے کسی بڑی شخصیت کو بیساکی کے طور پر استعمال نہیں کیا ان کی شخصیت کی اٹھان ان کی اپنی جہد مسلسل کا نتیجہ تھی وہ انشاء پرداز شاعر نقاد ماہر لسانیات مترجمہ اور بہت اچھے معلم تھے وہ کئی زمانوں کے ماہر تھے جن میں اردو، فارسی، عربی، ہندی، مراتی اور انگریزی شامل ہے حصہ چار خواہیت کل نمرات چودہ سوال نمبر چار کالیف ہے ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجئے درجہ زہل محور کا جملہ میں استعمال کیجئے ہوش اڑنا روح کا اپنا دوسرا ہدایت کے مطابق مکمل کیجئے شہزادہ کو کسی انسان نے نہیں شہید کیا مذب جملے میں تحویل کیجئے دوسرا برانے ارکتا تمہیں اسی بچ شگونی کے بعد زبان سے نکالتے جملے کے استعفام کو اخرار میں تبدیل کیجئے تیسرے کا پہلا ہے فرد سماج کی بنیادی اور مرکزی کائی ہوتا ہے سرفی تجزیہ کیجئے دوسرا پہننے کوئی چیز دی جا رہی ہے جو گلڑوں کے پاؤں کے لئے زیادہ موضوع ہے نہوی تجزیہ کیجئے چوتہ ہے زہل کے جملوں میں سے لفظی مرکبات کو جدول میں کے مطابق تقسیم کیجئے بن مانت جنگل میں پایا جاتا ہے وہ نیک بخت کہاں ہے دے کا پہلا ہے گگن کے تل کے ایسا شہر نادر نہیں دیکھے تھے اکھیا کے مسافر درجے والا شیر کی سنت پہچان کر اس کی خسم بتائیے دوسرا اس کے دست و دل اس کے دست و دل کے رشک و شرم سے خون ہے دل کان کا دریا ہے آب درجے والا شیر سے لف و نشر سے ربط والے الفاظ تھا عامنے سامنے لکھئے دوسرا ہے درجہ زیال اشار میں سے کسی ایک شیر میں آنے والی تجنیز کا نام لکھئے پہلا ہے نہ تھا ثانی اسے روئے زمین پر تھے اس کے حکمے سب بہر و ہوبر دوسرا ہے نئی عشق ہے زرد زردار میں ہوں اگر ہے وہ یوسف خریدار میں ہوں تیسرا ہے اشار میں سے کسی ایک کی تختی کیجئے مخامات عربہ جاں اور بھی ہے مکہ اور بھی لا مکہ اور بھی ہے دوسرا ہے وہی شوقت ہے آیا ہے اس کے تیور اور خرینے سے اڑے جاتے ہیں نقش دشمنی دل کے نگینے سے علف کا جواب ہے ہوش اڑنا جنگل سے گزرتے وقت اچانک شیر کے سامنے آنے سے راجہ کے ہوش اڑ گئے تھے دوسرا روح کافنا رات کے اندھیرے میں اچانک بجلی کی کڑک سے بچوں کی روح کاف جاتی ہے دوسرے کا جواب ہے پہلا ہے دیئے گئے جملے کو مضبط میں تبدیل کرنا متوقع ہے درست جواب ہے شہزادے کو کسی غیر انسان نے شہید کیا ہے دوسرے کا جواب ہے اسی بچ شکنی کی بات زبان سے نکالتے برا لگتا ہے دیئے گئے جملے کا سرفی تجزیہ ہے جملہ فرد جو سماج کی بنیاد اور مرکزی اکائی ہوتا ہے فرد اسم سماج اسم کی حرف اضافت بنیاد صفت اور حرف اعتق مرکز مرکزی صفت اکائی اسم ہوتا ہے فعل ناخص دوسرا ہے دیئے گئے جملے کا نحوی تجزیہ متوقع ہے پہننے کو وہ چیز دی جا رہی ہے جو گینڈوں کے پاؤں کے لئے موضوع ہے مخلوط جملہ پہننے کو مبتدہ وہ چیز دی جا رہی ہے اصل فقرہ جو خمیر گینڈوں کے پاؤں کے لئے زیادہ موضوع ہے تابع فقرہ اصل فقرہ خبر پہلی اور تابع فقرہ خبر دوم فارسی جمع فارسی نیک بخت ہندی جمع ہندی بن مانس اگلے سال کا جواب ہے درست جواب ہے مجاز مرسل اور خسم ہے جز بمانی کل اگلی سرگرمی کا درست جواب ہے لف رشک و شرم نصر خون آب اگلی سرگرمی کا جواب ہے پہلا ہے تجنی سے خطی تجنی سے زائد ناخص دوسرے کا جواب ہے تجنی سے مزیل تیسرے کا جواب ہے بحر کا نام آوزان آوزان اور تختی آوزان فولن 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 تختی مخاہ مخاہ تیرا با بجا و ربی ہے مکاہ و رب لا مکاہ و ربی ہے بحر کا نام بحر متخارب مسمن سالم اگلی آوزان مفائلون 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 تختی ہے وہی شوقت آیا ہے اس قطع اور خری سے اڑے جاتے ہنق شی دش منی دل کے نگی سے حصہ پانچ اطلاقی تحریر کل نمرات اٹھارہ سوال عمر پانچ کا علیف ہے مثالی مولم کا ایوارڈ پانے والے کسی مولم سے انٹیروی کے لئے درجہ زہل نقاط کی مدد سے سولہ ترتیب دیجئے پہلا ایوارڈ دینے والی تنظیم دوسرا تدریسی خدمات تیسرا طلبہ کے نام پیغام چوتہ سات ازہ کے نام پیغام پانچ وام مزید نقاط بے کسی جونئر کالج کے فتحہ کا تعرف نامہ درجہ زہل نقاط کی مدد سے ترتیب دیجئے کالج کا نام مرپتہ ایمیل ویب سائٹ شعب اور مزامین کالج خصوصیات دیگر سہولیہ جیم آپ کے کالج میں مناخدہ شجرکاری مہم کے روداد دستہ بارہ جملوں میں خلاب مند کیجئے دال سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں سے مطالف فیچر تحریر کیجئے سوال نمبر پانچ کا علیف ہے مسالی معلم ایوارڈ یافتہ مولیم کا انٹریو السلام علیکم سب سے پہلے آپ کو مسالی مولیم ایوارڈ ملنے پر بہت مبارک بات آپ ہمارے ناظرین کے لئے کیا تاثرات دیں گے آپ کی تعلیم کہاں پر ہوئی آپ کا خانداری پس منظر کیسا تھا آپ آپ کے اساتعزہ کا نام بتائیے عمر کے کس سال میں تعلیم حاصل کرنے کرو جان بڑا حصول تعلیم میں آپ کی کس نے مدد کی آپ کے افراد خانہ کی کس طرح مدد حاصل رہی مثالی مولیم بننے کی آپ نے کس طرح محنت کی آپ کا ایڈیل کون رہا ہے اس مسابقتی دور کے لئے تیاری بطور مولیم کرنی چاہیے آپ ہمارے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے انجمن اردو ہائی سکول اور جونئر کالج شیگاو ایڈمیشن اوپن پہلی سے باروی جماعت داخلے کے لئے سیمی انگلیش کلاسز پاس سے سات میں مفت میں داخلے جاری ہیں عظیم شان اور کشاد عمارت آلہ تربیت یافتہ دس باروی جماعت کے امدہ نتائج کی روایہ جدی تکنیک سے آراز کمپیوٹر لیب اور ڈیجیٹل کلاسز اسکولرشپ اور مخابلہ جاتی امتیانت کی تیاری ٹرائنگ اور کھیل کے میدان میں امدہ کارکدگی طلبہ کے ہمارے ترخی پر خصوصی توجہ طلبہ کے لئے بہتانیکل گارڈن آن لائن کلاسز کم نظم احتمام رابطہ کیجئے آٹ دو سفر آٹ دو پاچ آٹ ایک ایک سفر نو زیرو دو آٹ چار زیرو سات ایک پاس سات انجمنٹ ڈاٹ آرگ ایمیل کیجئے انجمنٹ ایڈ ریٹ آف یاہو ڈاٹ کم ہندوستان کے شمال مطرہ کھن میں سیلاب نے تباہی مچائی کہ چشم زدن میں گاؤ اور شہر ویران ہو گئے ہزار و بے گھر ہو گئے سیلاب نے تباہیوں کے ریکارڈ توڑ دیئے بچے موڑے مرد و زن کو اس تباہی کی ذت سے بچ نہ سکا مگر کہا جاتا ہے کہ ہر تقریب میں تعمیر کا پہلو پوشیدہ ہوتا ہے اس تقریب میں روشنی کی کرن بھی نظر آئی کہ لوگ مذہب علاقہ رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر متاثرین کی مدد کو کھوٹ پڑے اور انسانیت پھر ایک بار زندگی کیلئے شیطان کو مو چڑھا رہی تھی کہتے کہ آسمان مہربان نہ ہو تو اس عرض پر خید گاؤں اور گاؤں کے لوگ بھی گویا دریاؤں میں اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں ایسا منظر آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے نادی نالوں میں پانی کے کمرانی ہو تو یہ سہلاوی صورتحال انسانی اور حیوانی زندگی کے لئے عذاب بن جاتی ہے ہرے برے سرسل شاداب کھیت تباہ برباد ہو جاتی ہیں فصلے خراب ہو جاتی منظر اکثر شمالی ہندوستان اور پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں نظر آتا ہے گاؤں کے علاوہ شہروں کی ایک منزل آئی مارتے بھی پانی میں نظر آتی ہے راستوں پر کئی کئی فٹ پانی بھرا ہوا ہوتا ہے راستے مزدود ہو جاتی ہیں جانوروں کی جانے تلف ہو جاتی ہزار افراد لقم اجل بن جاتے ہیں غرض ہرسو تباہ و بربادی کا منظر آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے جو لوگ خوش نصیبی سے زندہ بج گئے ان کے لئے زندگی گزارنا دو بھر ہو جاتا ہے اگر مکانہ ڈوب جانے سے وہ درختوں کے اوپر مکان کی چھتوں پر یا ملبے کے بام پر پناہ لے بھی لیتے ہیں تو خوراک سے محروم ہوتے ہیں اپنوں کے بچھڑنے یا ڈوبنے کا غم انہیں الگ ستاتا ہے بہت سے افراد موزی جانوروں کا شکار بن جاتے ہیں اور دوسری دنیا میں کوچ کر جاتے ہیں اگر کوئی انسانیت نواد تنظیم یا حکومت وقت کی طرف سے ہیلیکارپٹر کا ذریعہ غزہ وغیرہ پھیک جاتی ہے تو اسے حاصل کرنے کے لوگ مرنے ماننے پر تیار ہو جاتے کوئی محروم رہ جاتا ہے کیونکہ وہ امداد آٹے میں نمک کے برابر ہوتی اور کچھ پیکٹ سیلاب کے پانی کی بیٹ چڑھ جاتے ہیں نفس نفس کی اس عالم میں زندگی عجیرن ہو جاتی ہے ایسے میں لخمہ اجل افراد اور جانوروں کی لاشوں سے تافر مختلف بیماری وغیرہ زندہ افراد کیلئے مزید پریشانی کا سبب بنتے ہیں ملیریا ٹائی فائٹ تاؤن جیسی بیماری کا بول بالا ہو جاتا ہے کوئی گھر کوئی خاندان سیلاب صورتحال سے بچ نکلا تو بیماری اسے اپنے جال میں فسا لیتی ہے بڑی بڑی آنبان اور شان رکھنے والے بھی سیلاب کی نظر ہو گئے سیلاب عذاب الہی کہلے پھر انسانوں کے لئے در سے عبرت ناک حضرت انسان نے اپنی رسائی چاند سورج سیلاب تک کر لی مگر مظاہر خدرت سیلاب توفن زلزلے کے بعد یا اس کے دوران سائنس لاچار ہے امید آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو دوبارہ ملاقات